چین کیا کر رہا ہے بار بڑو اس کو پہلے اس نے بہت بڑا کرزہ دیا اور اب اس کو اپنی کٹ پتلی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے لیکن اب اگر برٹین بھی خلاف ہو گیا اتنا ہی جتنا امریکہ ہے تو چین پوری دنیا کو اپنے خلاف کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت کہاں تو چلے وہ اب خود کو سپر پاور بنانے کے لیے لیکن اس کی اتنی بڑی قیمت کہ اس کی ہوق نکلے گی اور پوری دنیا سنے گی کیسے ہونے والا ہے یہ آگے دکھائیں اس کو چینج کریں ہم دکھاتے ہیں چین کی یہ بڑھی ہوئی بھوک یہ برٹین نے بھاپ لی ہے چین کی دادا گری سے برٹین بھڑکا ہوا ہے باربادوس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں نقشے میں یہ ایک آئیلنڈ ہے اصل میں آپ جائیں گے ویسٹ انڈین جو آئیلنڈز ہیں وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک باربادوس بھی نظر آئے گا باربادوس میں اصل میں جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے یہاں برٹین کی یہ کالونی تھی لیکن بعد میں سے آزاد کیا گیا 1966 میں اس کو کہا گیا کہ آپ کا اپنا امپائر ہوگا لیکن وہاں پر سمویدھانک پدھ کے طور پر مہرانی کو مانا جاتا رہا ہے اور برٹین کی مہرانی کو یہ مانا جاتا رہا ہے کہ وہ وہاں کی مونارک ہیں حالانکہ وہاں کا راج کا چلانے والا وہاں کا اپنا پرابندھن اپنا پرشاسن ہوگا لیکن چین کو یہ راست نہیں آیا چین نے سب سے پہلے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں باربادوس کو بھی شامل کیا بہت سارا کرزہ دیا اور کرزہ آپ جانتے ہیں چھوٹے دیش چکا پاتے نہیں ہیں اس کے بعد اپنی شرطوں پر چین ان کو نچانے لگتا ہے وہاں پر چین سیدھے دخل نہیں دے رہا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کے ذریعے ایک اہلوارہ ہے کہ ہم کو اپنا راج کا چلانے کے لیے اپنے لوگ چاہیے یہاں کا کوئی ہوگا جنو مائندگی اور وہی ہو رہا ہے وہاں ایسا تو ہے نہیں کہ برٹن نے اپنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے مونار وہاں کی رانی رہیں گی یہ صرف ایک ویوستہ ہے لیکن اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ پورے طور پر یہاں پر اپنی کٹ پتلی سرکار بٹھائے اور اس کے بعد اس کو اپنے اشاروں میں نہ چاہتا رہے امریکہ نے برٹن کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ریپورٹ اور برٹن اس کو لے کر بہت سنجیدہ ہے اور اس نے آپتی بھی جتائی ہے اب اس کو لے کر آگے چیزیں کہاں بڑھ آپ جانتے ہیں کئی جگہوں پر تناؤ کی ستھیتیاں بن رہی ہیں کہیں پر بھی ایک چنگاری بڑھی سلگی اور اس نے آگ پکڑ لی اگر تو پوری دنیا اس آگ کی جھوک میں آ جائے گی اور باربادوس میں چین جو کرنا چاہتا ہے برٹن سے اس کی ناراضگی اس کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے لیکن کتنی بھاری رامیشور صاحب سے اس سوال کو لے کر میں جانا چاہتا ہوں رامیشور صاحب یہ جو ایک یہ فرنٹ کھولا ہے چین نے یہ کیا سوچ کر کھولا ہے دیکھئے ابھی جو ویسٹن میڈیا ہے اس نے کافی حد تک یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چین جو ہے کافی سمیہ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جب امریکہ سے ٹکر لے پائے گا تب ہی اس کا وشو میں کوئی ورلڈ وار یا ورلڈ ورلڈ پر کوئی سٹیٹس بنے گا اب اس پر چلتے ہی یہ بات چیت اب ہونے لگی ہے کہ لگتا ہے کہ چین نے جیسے کی پرانی جو کولڈ وار ہوئی تھی ایک بار جو بہت پہلے کولڈ وار جو تھی وہ امریکہ اور روس کے بیچ میں شروع ہوئی تھی جو کی بیچ میں ختم ہو گئی تھی جس میں یونی پولر ورلڈ کی بات کی جا رہی تھی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب USA اور چین کے بیچ میں بیسی ہی کولڈ وار کی سٹیٹس بن رہی ہیں لیکن سب سے بڑی سمسیا یہاں پہ یہ ہے کہ اس سب کے چلتے چین کے اوپر جو ویشو کے باقی دیش اتنی جلدی جاگ روک ہو گئے ہیں کہ اس کا لانگ ترم ایفیکٹ چین کے اوپر دو طرح سے پڑنے والا ہے ایک جو ہے ان کی آرثک استطیتی آرثک پولیسیز آرثک جو لانگ ترم پولیسیز جو اب تک چل رہی تھی اس میں بدلاؤ بہت بڑے طریقے سے آئے گا اور دوسرا جو حصہ ہے ان کا کوٹنیتی کا ہے اس میں بھی بہت زیادہ بدلاؤ کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ چین جو ہے اس کو جو ہے رشیہ کو جو انبھاؤ تھا ورلڈ وار کے لیول کا وہ چین کے پاس وہ انبھاؤ نہیں ہے اور رشیہ کے ساتھ جو بڑے بڑے دیش وہ وارثہ پیکٹ کے اندر میں تھے یہ ایک اہم بات یہ اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان تمام جگہوں پر وہ اپنے پربھاؤ اور اپنے پربھتوں کو بڑھانے کی کوشش کے تحت گیا لیکن اسے پڑے گا اُلٹا